جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ ہم نے سیکھا ہے عدب نام محمد کے سبب اور سرورِ عالم کے دم سے ہے عجم کی آبرو سرورِ عالم کے دم سے ہے عجم کی آبرو مخترم ٹھہرا عرب نام محمد کے سبب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز حاضرین و سامعین امید آپ سب خیرے سے ہوں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو لڑکے کی محبت کا ہی ہے ایسا پرکیف واقعہ کہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے بڑھتے ہیں آج کے ایک اور ایمان افروز واقعے کی جانب میں گزارش کرتی ہوں دل کے گرہ سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دباہیے اور نوٹیفکیشن کو کلک کر دیں ڈسکریفن ویڈیوز کے لنک ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں اسلام کی حق بعد سیدہ ٹی وی کے ساتھ تذکیرات والعولیہ میں یہ واقعہ کچھ اس طرح روایت کیا گیا ہے ایک بار کا ذکر ہے کہ اجمعہ شریف میں جب حضرت خواجہ معنود دین جشتی رحمت اللہ علیہ قیام پذیر تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں بھی مصروف رہے ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکا جو کہ اجمعہ شریف سے باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اور سالوں تک اس کا وہاں آنا جانا نہیں تھا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک ولی موجود ہیں جو کہ تبلیغ دین بھی کر رہے ہیں وہ وہاں پر جب رہنے لگا اور لوگوں کی زبان سے آپ رحمت اللہ علیہ کی تعریف سنی آپ کا تذکیہ سنا تو اس کے دل میں آپ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی اب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو خود بخود ملاقات ہو جاتی ہے سیر کی گھر سے وہ اپنے گھر سے نکلا تنہا چلتا چلا جا رہا تھا جب وہ ادھر ادھر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہوا جنگل کے گریب پہنچا تو وہاں پر اسے ایک خیمہ نظر آیا خیمہ بہت بوسیدہ تھا اور پھٹا پرانا تھا اس نے سوچا کیوں نہ اس خیمہ کے آگے سے گزرا جائے میں دیکھو تو اس میں کوئی موجود ہے یا نہیں اب وہ خیمہ کے آگے سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ خیمہ سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی تھا جو اندر بہت گریہ زاری کر رہا تھا اور روتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا بلک بلک کے رو رہا تھا اس کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اندر جائے اور جو ہستی اندر موجود ہیں ان سے سوال و جواب کرے وہ وہیں سے پلٹا اور گھر آ گیا ہاپتہ کھاپتہ جب گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اتنے زیادہ تم کیوں پریشان ہو تمہاری ساز اتنی کیوں پھول رہی ہے اس نے کہا اما میں سیر کی گھر سے گھر سے نکلا تھا ہاں میں جانتی ہوں تو کہ تم نے سیر نہیں کی اس نے کہا میں سیر تو کر رہا تھا اور بہت مزہ بھی آ رہا تھا لیکن جب میں جنگل کے قریب پہنچا تو وہاں پر میں نے خیمہ دیکھا میں نے سوچا دیکھو تو اس خیمے میں کوئی موجود ہے یا نہیں لیکن جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھا تو وہاں سے مجھے رونے کی آواز آئی میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی ایسی ہستی تھی کوئی ایسی شخصیت تھی جو اثر سے مغرب تک روتی جا رہی تھی اب یہ تو ہم کہتے ہیں نا اثر سے مغرب اس نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ جب سورج ڈوبنے لگا تھا اس سے پہلے سے روتے جا رہے تھے اور جب سورج ڈوب گیا اس وقت تک وہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے میری حمد نہ ہوئی کہ وہاں پر جاؤں اور پوچھوں تو ماں کہنے لگی جن کا ذکر میں کرتی ہوں نا جن سے میں محبت رکھتی ہوں جن کی میں عقیدت مند ہوں اور جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ وہ مسلمان لوگوں کے دلوں کو بدل رہا ہے وہ جو بھی ہے بیٹا علم تو تم حاصل کرنے گئے تھے لیکن سمجھ ہمیں آگئی یہ وہی بزرگ ہیں جن سے تم نے نہ ملنے کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے ان سے تمہاری ملاقات کچھ اس طرح کرائی کہ ان کی آواز تم نے سن لی لڑکے نے کہا یہ سب تو میں نے مان لیا لیکن رونے کی وجہ تو پتا چلے ایک انسان روتا رہا روتا رہا روتا رہا اس کا رونا رکھی نہیں رہا تھا آخر وجہ کیا تھی ماں نے کہا مجھے نہیں پتا جا تو خود ان کے پاس جا اور جا کر پوچھ لے اور یہ بات کہتے کہتے وہ مسکرہ رہی تھی بیٹے نے کہا ماں تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب تک نہ ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب مجھے تجسسو سے ماں نے تو کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کر پوچھ لو اب وہ پہلے دن گیا وہاں سے پھر رونے کی آواز آ رہی تھی اس کی حمد نہ ہوئی وہ گھر واپس آ گیا اب تو یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایک ہی دن رو رہے تھے کسی تکلیف یا پریشانی کی سبب سے یا پھر روز ہی ایسا ہوتا ہے پر یہ کیا تین چار دن گزر گئے اور روزانہ اس خیمے سے رونے کی آواز آتی اب تو وہ بہچین ہوا کہ مجھے جاننا ہے آخر وجہ کیا ہے وہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت تو لے چکا تھا اور ماں تو پہلے ہی اسے بھیج رہی تھی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہوا اور بہت جھجکتے جھجکتے اس نے کہا آپ مسلمانوں کے بابا ہیں نا یعنی مسلمان آپ کو بہت مانتے ہیں اور میری ماں بھی آپ کو بہت چاہتی ہے آپ کی بہت عزت کرتی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر غستاخی نہ ہو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے نگاہ کرم اٹھا کر اس لڑکے کی جانب دیکھا اور فرمایا کہو کیا پوچھنے چاہتے ہو اس نے کہا بابا میں اجمیر شریف میں نہیں رہتا تھا اور میں بہار تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گیا خوا تھا لیکن جب سے یہاں آیا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ روز آپ کے خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے پہلے دن سنی تھی آواز تو حمد نہ ہوئی آپ کے پاس آنے کی تین چار دنوں سے چکر لگا رہا ہوں اور جب جب یہاں آتا ہوں مجھے رونے کی آواز آتی ہے کیا وجہ ہے گھنٹوں آپ روتے رہتے ہیں لڑکے کی بات سن کر خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹا میں ایک مدت یعنی ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہا مرشد وہ جن کی صحبت میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ رہ کر انسان زندگی کو کس طرح دھنگ سے گزارنا ہے وہ طریقہ سیکھتا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ میں ان کی خدمت میں رہا اور مجھے میرے مرشد کی یاد آتی ہے کیونکہ اب میں یہاں آ گیا ہوں اج میرے شریف میں آ گیا ہوں اور یہاں پر اپنا کام سر انجام دے رہا ہوں وہ ہندو لڑکا کہتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے انسان تبھی روتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو محبت ہے آپ تو کسی کی محبت میں رو رہے ہیں کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا ہاں محبت بھی انسان کو رولا دیتی ہے اس لڑکے نے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے خواجہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے محبت اگر حقیقی ہو محبت اگر سچی ہو تو رونا آتا ہے ورنہ محبت کا مفہوم شاید کسی کو معلوم ہو وہ لڑکا کہنے لگا نہیں مجھے بھی رونا ہے میں اسی طرح رونا چاہتا ہوں جس طرح آپ رو رہے تھے آپ رحمت اللہ علی فرمانے لگے تو پھر دو شرطیں ہیں بیٹا آپ کہیے کیا شرط ہے میں ماننے کو تیار ہوں نمبر ایک کہ تُو مسلمان ہو جا نمبر دو میرا مورید ہو جا وہ لڑکا کہنے لگا کیا ان شرطوں کو پورا کیے بغر میں رو نہیں سکتا محبت میں آپ رحمت اللہ علی فرمانے لگے تُو یہ شرطیں مان لے جا اپنی ماں سے پوچھ لے تیری ماں کہہ دے گی تو تُو آ جانا میرے پاس وہ لڑکا گھر گیا اپنی ماں سے مشفرہ کیا اس کی ماں نے کہا جا جو کرنا ہے کر لے تجھے اجازت ہے ماں سے اجازت لے کر وہ لڑکا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کی بابرکت بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہاتھوں سے اپنے مبارک دست حق پر کلمہِ طیبہ اسے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا پھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کا مرید بل گیا اب رحمت اللہ علی اس کو اپنے ساتھ رکھتے خواجہ صاحب اس کو اپنی صحبت سے فیضیاب کر رہے اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی کہ میں ان کا مرید خاص بننا چاہتا ہوں اسی وجہ سے مجھے ان کے پاس رہنا ہے تربیت کے لئے مجھے وہاں چھوڑ دو ماں نے کہا جا بیٹا تجھے حوالے کیا ان کے تجھے حوالے کر دیا حق پر چلنا اب وہ آپ رحمت اللہ علی کی صحبت میں رہتا آپ سے علم حاصل کرتا اور جس طرح آپ اس کے ساتھ رہتے اس عمل سے تو وہ بہت خوش تھا آپ سے محبت کرنے لگا تھا اب کھانے کے وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے ساتھ سیر کے وقت غریب نواز کے ساتھ گویا کہ ساتھ گزر رہا تھا جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں وہاں وہ جاتا اگر آپ تبلیغ کے لئے کسی جگہ جاتے تو جگہ وہ بھی جاتا اور پڑاؤ ڈالتا آپ کے ساتھ بس اب یہ ہو گیا تھا جہاں جہاں مرشد وہاں وہاں مرید جہاں جہاں استاد وہاں وہاں ان کا شاگرد اس لڑکے کو آپ کی قرب کی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ جاں تجھے تین دن کی چھٹیاں ہیں اور جو بھی تیرا کام ہے وہاں پر تو نپٹا کر آ جاں اب تو تین دن تک مجھ سے نہیں مل سکتا اس لڑکے نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اگر حضرت مجھ حکم دے رہے ہیں تو بالکل ان کا حکم سر آنکھوں پر اس نے خوشی خوشی وہاں سے روانگی اختیار کی کہ چلو میں ماں کے ساتھ رہ لوں گا تین دن ذرا آرام کر لوں گا وہ گھر چلا گیا اب یہ وہی نوجوان جو پہلے تین تین روٹیاں کھایا کرتا تھا جب پہلا دن آیا اس کی ماں کھانا لے کر آئی کہنے لگا ماں کھانا لے جا میرا دل نہیں کر رہا ماں نے اسے دیکھا بیٹا کیا ہوا تیری صحت تو ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں صحت ٹھیک ہے لیکن بس ابھی میں کھانا نہیں چاہ رہا پریشان ہو کر وہ چھت پر چلا گیا وہ چھت پر چلا گیا تو ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی ماں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے تُو نے کھانا نہیں کھایا بیٹے نے کہا نہیں ماں میں کھانا نہیں کھا رہا تو پھر سو جا بیٹے نے کہا مجھے نیند بھی نہیں آ رہی بیٹا تو سوتا کیوں نہیں ہے نہ کھانا کھاتا ہے نہ سوتا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے ماں پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا ہے نہ بھوک لگ رہی ہے نہ نیند آ رہی ہے اس کی ماں نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ نیچے چلی گئی ماں جب اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو رات کا پشلا پہر آیا جب تحجد کا وقت ہوتا ہے اسے نماز عدا کرنی تھی تحجد کی نماز عدا کر کے وہ وہیں مسلح پر بیٹھ گیا اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری وہ روتا جا رہا تھا تڑپتا جا رہا تھا یہاں تک کہ فجر کی ازان ہو گئی اور وہ روتا رہا اس کی ماں اوپر آئی ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا تو کیوں رو رہا ہے آخر ایسا تیرے ساتھ کیا ہوا کہ تو جب سے آیا ہے تو غم زدہ ہے اس نے کہا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے مجھے محبت ہو گئی ہے کس سے بیٹا کس سے بتا کون ہے وہ لڑکی تو ساری رات روتا رہا صبح کا اجالہ پھیل گیا تو نے کھانا نہیں کھایا جبکہ اپنی ماں کے کھانے کو تو کبھی نہیں چھوڑتا تھا تو تو پیٹ بھڑکی کھانے والا لڑکا اور تو کل سے بھوکا ہے اور پھر سویا بھی نہیں ہے بتا میرے لال آخر کون ہے جس نے تجھے اپنا دیوانہ کر دیا اس نے کہا ماں جا میرے مرشد کے پاس جا میرے مرشد کے پاس جا کر کہہ دے کہ مجھے بلالیں یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو کسی لڑکی سے محبت نہیں کر رہا تو اپنے مرشد سے محبت کر رہا ہے ماں پھر سے اس کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی یعنی نظر کرم ہو گئی تھی ولی کامل کی نگاہ کرم بیٹے پر پڑ گئی تھی محبت ہوئی تو مرشد سے محبت ہوئی تو ولی سے ہو گئی اللہ کے ماں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے مسلمانوں کے بابا میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہ جب سے آپ کے پاس سے آیا ہے آپ نے اس کو تین دن کے لیے بھیجا تھا وہ تو ایک دن بھی نہیں رہ پایا جب سے آیا ہے کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا بس آسمان کے طرف تکتا رہتا ہے اور کہتا جاتا ہے میرے مرشد سے کہو مجھے بلالیں میں یہ درد جدائی نہیں سہ سکوں گا میں ان کے بغیر مر جاؤں گا اسے اپنے پاس بلالیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی اجازت نہیں ابھی چلی جاؤ اس کی ماں واپس اپنے بیٹے کے پاس آئی بیٹا ابھی انہوں نے اجازت نہیں دی ابھی تم وہاں نہیں جا سکتے ہو وہ نجوان کہنے لگا ماں اب بھی اگر میرے مرشد نے نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا یہ جدائی مجھے مار دے گی یہ غم مجھے کھاتا جا رہا ہے ارے میں کیسے رہوں گا ان کے بغیر جا میری ماں جا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا بیٹے کی دیوانوں والی حالت دیکھ کر ماں پھر سے خواجہ اجبیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی بابا اسے بلالیں وہ نہیں رہ سکتا ہے آپ کے بغیر آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے تو اپنی ماں بھی نظر نہیں آ رہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں ایسا عشق آپ کا اسے ہوا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی خواجہ اجبیری خواجہ ہند ہند کے راجہ وریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے اجازت دے دی گئی ہے اس سے کہو یہاں پر آ جائے اب ماں جلدی جلدی ہاپتی کھاپتی بیٹے کے پاس پہنچی اور بیٹے سے کہا جا مرشد بلا رہے ہیں اب وہ نجوان گرتا پڑتا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے مرشد میرے مرشد اب مجھے پتہ چل گیا انسان محبت میں بھی روتا ہے اور مجھے اس رونے کا مزہ آ گیا ایک عجیب منظر تھا دوسرے مرید دیکھتے جا رہے تھے خواجہ صاحب فرماتے ہیں رات کو کھانا کھایا کہتا ہے نہیں کھایا آپ فرماتے ہیں مجھے بھوک بھی نہیں لگی پھر فرمایا رات کو سویا تھا کہتا ہے نہیں سویا آپ فرمانے لگے میں بھی نہیں سویا ہماری بھی آنکھ نہیں لگی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم بھی تُس سے محبت کرنے لگے ہیں اللہ کے لیے اب تجھے اندازہ ہو گیا جب محبت ہوتی ہے تو کیا حل ہوتا ہے اور اگر یہ محبت مجازی کے بجائے یعنی انسان کی محبت کے بجائے اللہ سے محبت ہو جائے تو بیٹا اس وقت کیا کہے گا تُو پھر انسان دیوانہ ہوگا یا نہیں ہوگا انسان پاگل ہوگا یا نہیں ہوگا انسان اس کیفیت میں چلا جائے گا یا نہیں جائے گا انسان مجذوب کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا اگر عشق حقیقی اس سے ہو جائے دنیا جن لوگوں کا مزاق اڑاتی ہے دیوانہ دیوانہ کہتی ہے دراصل وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آجائے اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں سما سکتی یہی وجہ ہے کہ بیٹا تُو نے دیکھ لیا کہ محبت جب ہوتی ہے تو رونا آتا ہے یہ تھی ولی کامل کے محبت اور اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں ان اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے آمین سبحان اللہ نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہیں مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قداب بنا کے اٹھے نگاہیں جب ملتی ہے نا ولی کامل کی تو پھر وہ نگاہوں سے پلاتے ہیں اور نگاہوں ہی نگاہوں میں ولی بنا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ ہیں اللہ کے ولی جن کی حیثیت جن کا عرضبہ سب سے عالی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کو چاہت دیں اپنے دلوں کو صاف رکھیں برائی سے پاک رکھیں کومنٹ کرتے رہا کریں جزاک اللہ خیر